نمسکرہ نمستے بھیار میں راہولوش آپ کے ساتھ جہان آباد سے بڑی خبر ہے جہاں مکدومپور کے وراؤر ترثستل میں بھگدر ہو گئی اب تک سات لوگ کی موت کے پشٹی ہو چکی ہے کئی لوگوں کی موت کی خبر ہے سنواری کو لے کر کے شردھالو یہاں پر جھوٹے ہوئے تھے مکدومپور میں وراؤر سے دشتر دھام ہے صدر اسپتال پانچ شردھالو کا شوق پہنشایا گیا ہے بتانے کی کئی لوگوں کا اسپتال میں علاج چاری ہے ساتھی یہ بھی سنبھاؤ مانا جا رہا ہے کہ موت کا جواکڑا ہے وہ اور زیادہ بڑھ سکتا ہے اب تک سات لوگ کی موت کے پشٹی ہوئی جس میں پانچ کے شردھالو کو صدر اسپتال لائے گیا ہے بتانے جا رہا ہے کہ بھگدر اس جگہ پر مچ گئی مکدومپور کے وراؤر ترثستل میں بھگدر ہوئی اور اب تک سات لوگ کی موت کے پشٹی ہو چکی ہے بھگدر کے برابر اس تھی سردھے سرنات دھام میں پیتی رات لسپتال 1.1 بجے بھگدر مچ گیا شردھالو سومواری کو لے کر وہاں پہنچے تھے بھاری سنکھیا میں شردھالو پہنچے تھے اور بھگدر کے کارن کئی لوگوں کی جان چلی لی کچھ لوگ جو ہیں مکدومپور اسپتال میں بھرتی ہیں اور کئی لوگوں کو مکدومپور سے ریفر کیا گیا ہے جہاناوہ جہاناوہ سدھر اسپتال میں کئی لوگ آئے ہیں یہاں امرجنسی میں جو چکچک ہیں وہ ڈاکٹر جو ہیں وہ علاج کر رہے ہیں اور یہ لوگ ہیں آپ لوگ وہیں پر تھے جس سے اوپر میں ہوتے ہیں کیا ہوا تھا سر دھکلا دھکلی ہونے لگا ہے ایک بیٹ میں مطلق اور اتنا زیادہ بھی ہو گیا کہ مطلق یہ کنٹرول نہیں ہو گیا اور جدھا 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 مطلق دھا دھا زیادہ ہو گیا آپ کا نام کیا ہے میرے نام آنال موہن اور تبیشان موہر میں گھر کا ہے گھر محمد پرنو محمد کو اچھا آپ کے ساتھ اور بھی کوئی لوگ تھے سر میرے ساتھ میں تھے میرا بھائی آباوی جو تھے جو کنارے میں تھے ہم مطلق بیچ میں پڑ گئے لوگ وہاں مر رہے تھے وہ بھی آپ دیکھتے ہیں ہاں جتنے لوگوں آپ کو کیا لگتا ہے کتنے لوگوں کی موت ہوئی ہوگی موت کا پتھر سر مطلق دیماغی موتا نہیں ہے لیکن لگوات کم سے کم میں 35 سے کم نہیں گئے مدیتوکوں کا شب جو ہے وہ کشمارٹم ہاؤس ملایا گیا ہے اور کئی شب جو ہے ابھی وہاں ہونے کی بات کہی جا رہی ہے گھٹنا ہستھل سے کیا کچھ ہے اس کا جائزہ ہم دیں گے جہاناوہ صدر اسپطال کا حال یہی ہے راجی برنجا کی مل نیو یٹی جہاناوہ جہاناوہ تو تصویر ہم نے آپ کو دکھائی شہاں پر کچھ شردھالو گھائل ہیں جن کا علاج اسپطال میں کرایا جا رہا ہے ساتھ کی موت کے پوچھٹی اب تک اس حادثے میں ہو چکی ہے بتایا جا رہا ہے کہ بھیڑ کافی سادہ تھی بھیڑ انینتریت ہوئی اور ایسے میں بھگدر کے ستی بنی اور لوگ ایک دوسرے کو کچلتے گئے اور ایسے میں ساتھ کی موت کے اب تک کچھٹی ہو گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ موت کا جو آکڑا ہے وہ اور زیادہ بڑھ سکتا ہے جو شردھالو پہنچے ہوئے تھے اس دھام پر ان کا یہ کہنا ہے کہ 20 سے 25 کے قریب جو لوگ ہیں وہ اس سے پربھاویت ہوئے چوٹیڑ ہوئے اور موت کا آکڑا اور زیادہ بڑھ سکتا ہے تصویر وہاں کے دکھا رہے ہیں جہاں پر ورسور دھام ہے اور دوسری تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں اس سدر اسپٹال کی جہاں پر شردھالو کوئی لاج کیلئے بھرتی کر آیا گیا جو گھائل ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ جو شوہ ہیں ان کو بھی ہاں پوشٹ مارٹم کیلئے رکھا گیا ہے تو یہ دکھت حادثہ سامنے آیا جب مکدومپور کے واراورت اسطل میں بھگدڑ کے زدی بنی لوگ وہاں پر پوشہ ارچنا کرنے کے لئے پہنچے ہوئے تھے بتایا شاہ رہا ہے کہ سنباری کو لے کر اور زیادہ بھیڑ تھی اور آج سے ہی بھیڑ تھی اور ایسے میں بھیڑا ننطری پھوئی اور بھگدڑ مچی اور یہ حادثہ بڑا حادثہ ہو گیا پرشہ ارچنا کرنے کی ٹیم لگتار موقع پر موجود ہے پولیس شاوانوں کی موجودگی یہاں پر ہے راچیو رنچن مارس ساتھ نیو سیٹین سنباددہ کی پہاڑیاں ہیں بہت کالین گوپائے ہیں اور یہاں ساون کے دنوں میں ہر دین بھیڑ ہوتی ہے لیکن سومواری کو لے کر بھیڑ کچھ زیادہ ہوتی ہے آنکڑوں کی مانے تو پرتیک سوموار کو دس ہزار سے پچیس ہزار تک لوگ یہاں درسن کو آتے ہیں انتین سومواری کو بھی درسنارسی جو سردھالو ہیں وہ درسن کو آئے تھے رات بارہ وجہ کے بعد آپا دھاپی کی ستھی ہوئی سب کو لگا کہ سب سے پہلے جل چڑھا لینا ہے اور اس ستھی میں بھگدر مچ گئی پہلے آگے کے کچھ لوگ جو سڑھی کے پاس ہے گرے اس کے بعد بھگدر مچی اور لوگ گرتے گئے گرنے کے دوران کچھ مہلائے اور بجورگ جو کمجور تھے ان کی تو موت ہی ہو گئی ساتھ جو آنکڑا ہے ابھی ڈی ایم سے میری بات تھی انہوں نے بتایا کہ ڈی ایت ٹول جو ہے وہ سوین ہے اور گھائلوں کی اس ستھی کے بارے میں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تدار اسپتال اور مگدنپور ایفرار اسپتال میں اگر کل گھائلوں کو میں نے جو کاؤنٹ کیا ہے دس سے پندرہ کے بیچ میں ہے حالانکہ گھائلوں کی گھائلوں کا آکڑا ابھی پرشاسن کے طرف سے مہیا نہیں کرایا گیا ہے ڈی ایم نے کہا کہ میں تھوڑی دیر میں سارے آکڑے دیتی ہوں کون کہاں کاثاں مرتقوں کی پہچان اب تک نہیں ہو پائی ہے مرتق میں زیادہ تر لوگ لوکل ایریاج کے ہیں مرتق کی پہچان ہو گئی ہے لیکن چونکہ مرنے والے کے ساتھ والے لوگ اب صوبہ ہونے کے بعد پہنچنا شروع ہوئے ہیں تو ایک دو لوگ کی پہچان ہوئے ہیں کچھ جہاناوات کے پسچی ملا کے گاؤں ہیں وہاں کا ایک مجھور گئے ہیں اور ایک مہیلہ آئے ہیں پانچ لوگ اور کہاں 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 تو تھوڑی دیر میں ساری ستیہ پسٹ ہو جائے گی کہ یہ کون تھے ان کا نام کیا تھا کہاں کہ رہنے والے تھے ابھی پرشاسنک بات کرے کاروائی کی یا پھر رہت کی تو کیا کچھ پرشاسنک کے طرف سے کیا جارہا ہے اور جو تصویر ہم دیکھ پا رہے ہیں جس سپورٹ پہ لوگ آتے جاتے اس پہاڑی لاکے سے ہو کر گزر رہے ہیں وہاں ابھی کیا حالات ہیں ایسا ہے کہ جب رات میں یہ گھٹنا ہوئی تب ایک بجنے والے تھے ساڑھے بارت سے ایک کے بیچ میں یہ گھٹنا ہوئی ہے جیسے ہی جانکاری ملی نیو جیکٹن کے پاس جانکاری بھی آئی یہاں کے سردھالووں نے جو جہاں کہتے جن کو جو جانتے تو ان کو فون کرنا شروع کیا پرشاسن کو بھی یہاں کے لوگ جو پرشاسنک عملہ موجود تھا اس نے انفارم کیا جانکاری ملتے ہی ڈی ایم اس پی ایس ڈیو ایس ڈی پی ایم سارے پدہ ادھکاری یہاں سیدھے سوڑنات دھام پہنچے دو سے تین گھنٹے میں سارا جو ستی تھا اس کو نارمل ڈان کیا گیا ابھی جو کھلحال ہے پوجا شروع کر دیا گیا ہے اور سیدھے سوڑنات دھام میں پوجا کی تصویریں بھی ہم نیو جیکٹن پر سوری دیر میں دکھائیں گے یہاں لوگوں کا آنا جانا ایک بار پھر سے شروع ہے پرشاسن کی ٹیم زیادہ تر یہاں سے نکل گئی ہے جتنے بھی آلادکاری تھے یہاں سے چلے گئے ہیں پولیس جوانوں کی ڈیوٹی جگہ جگہ پر لگائی گئی ہے انتری سے لے کے سیڑھیوں پر مندر تک پولیس کی سنکھیا بڑھائی گئی ہے اور اب نارمل چیز چھتی ہے کیا رات میں پرشاسنک ویوستہ اتنی دروست نہیں تھی جس طریقے سے بھیڑ کو انتریت جو بھیڑ تھی اس کو انتریت نہیں کیا جا سکا یہاں جو لوگ ہیں وہ کچھ کا پانے کی سیتی میں نہیں ہے کیونکہ جو لوگ رات میں تھے وہ سارے نکل گئے ابھی جو لوگ ہیں نئے لوگ ہیں جو سب کے پڑھائنے والے لوگ ہیں لیکن کچھ تو کمی رہی ہوگی اگر سب کچھ صحیح ہوتا تو یہ اتنا غٹنا تھوڑے ہی ہوتا کہ کہیں تو کچھ کمی رہی ہوگی اور اس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا اب وہ جو شردھالو گھائل ہیں ان کا علاج کس طریقے سے کیا جا رہا ہے کوئی کسی معاجے کا بھی اعلان کیا گیا ہے تھوڑی دیر میں ڈی ایم پی سی کریں گی اور پریس پی سی جائے رہیں گی اس کے بعد یہ ہوگا کہ کیا کچھ ہوئا ہے کیا کچھ ہونا فیلحال اسپطال میں کئی ہیں کئی سارے مریض ہیں جن کے پیر ٹوٹے ہیں ہاتھ ٹوٹے ہیں سرے چھوٹے ہیں تو وہ لوگ صدر اپنا مطال میں بھرتی ہیں لیکن جو دہاں کے عدی چھک ہیں جو ڈاکٹر تیناب تھے سائل سلام کا نبایا کہ ایک لوگ جو ایک وقتی جو ہے اس کو پٹنا پی ایم تی ایج بھیجا جائے گا چلیے رنچن اس پوری خبر پر نصر آپ بنا کر رکھی اپڈیٹ آگے بھی آپ سے لیں گے بہت بہت شکریہ اس خبر کیلئے آپ کا یہ کیا جا رہا ہے کہ کتھی ابھی پر یہ ہمارے پاس ساتھ جیتی رات 12 سے 1 کے بیچ میں موازی دیشور ناد دھام میں بھگدر مچ بھگدر میں کئی لوگ حیال ہوئے ہیں کچھ موتیں بھی ہوئی ہیں حالاتی موت کتنی ہوئی ہے اس کی پرشاہ سن کے طرف سے نہیں کی گئی ہے پرشاہ سن کے لوگ رات میں ہی یہاں پہنچے تھے دیکار یہاں پہنچے تھے پھر حال اسٹھی نارمل ہو گئی ہے پوزا پاٹ ایک وار پھر سے شروع کیا گیا ہے یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں آگے راستہ اسی راستے آگے میں درگھٹ نام ہوئی ہے جو بھگدر مچ ہے ہمارے ساتھ رات میں جو لوگ تھے اس چکمتید ہیں ان سے بات چکھتے ہیں کیا نام ہے سیام پرسان آپ وہاں تھے جب بھگدر مچ تھا کیا ہوا تھا چکمتید بہت کاثری بھائی ہوا آگے دار میں کی بھائی ہوا دوگا 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 تو اس میں کتنے لوگ ڈھائر ہوئے آپ دیکھ پائے تھے وہاں موت ہوئی اُت کے بارے میں آپ کو نہیں پتا چلتا کہا سے آئے آپ جہان آوات سے لکشوری ہائے چلتا پوز پوز پاٹ روک دیا گیا تھا روک گیا سو شکری کے لیے آج چلتا جو عدکاری سا بات ہو لوگ آپ سے ملے بھی تھے آب بھی تھے وہاں پر رات میں جو گھٹنا ہوئی اس کی چتمتید ہے اور کیا نامت ہے سیا پشا جی کہا سیا آئے لچو بیغا س آئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پوز پوز پاٹ شروع کر دیا گیا ہے یہاں پر لوگوں کی سلحالو کی بھی ڈا پولیس کی تینا تینا بھاری ماترہ میں کی گئی ہے یہاں آگے ایسا نہ ہو اس کا خیال رکھتے ہوئے پشا س نیو بھارت رہا راجیو رنجن بھی مل نیو جیٹین مقدم پور جہان آباد سر میرتکو کی شنکھیا کو لے کر سنسے ہے کہ سنکھیا بھر سکتی ہے تو ابھی کتنی ہے تھوڑی دیر بعد ہم لوگ آدھیکاری طور پر بات کریں ہے میرا جو پورپس ہے پھلی اس کو ھانگی کرنے جو اس کا بیدوبت پٹریہ اس کو ہم کو درنا ہے اس کے لئے ہم لوگ آ لائن اپ کر رہے ہیں یہ سب بات تھوڑی دیر بعد سر سر سور اچھا میں لیک بڑا معاملہ مانا جا رہا رہا گھٹنا کیسے ہون تین سو ماری جو دوی بار کی رات کو جو پیر ہوتی ہے جیسی سترت ہے اس سے زیادہ سترت ہے اور دیکھئے اب تک کیا ہوا اس پورے حادثے کو لے کر کے وہ ایک ایک کر کے بتا رہے ہیں تو دیکھئے برابر جو دھام ہے وہاں پر شر دھالو جھوٹے ہوئے تھے سنباری کو لے کر بھیڑ تھی اور زائر سے بات ہے کہ سنباری جب دن آتا ہے تو شر دھالو کی سنکھیا بڑھ جاتی ہے اور ایسے میں بتایا جا رہا ہے کہ بھیڑ انینتریت ہو گئی پہلے جل چڑھانے کی آپا دھاپی وہاں پر بچی اور رات 12 بجے کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھگدر مچی مہلائیں اور بزرگ اس کے شکار ہوئے بھیڑ میں یہ دبیں اور حادثے میں 7 لوگ کی موت ہو چکی ہے یہ آکڑا بتایا جا رہا ہے کہ اور بڑھ سکتا ہے وہ 10 سے 15 لوگ حادثے میں گھائل ہیں جن کا ilاج کر آیا جا رہا ہے بتا دے کہ مکدوم پور میں یہ سدھشور دھام ہے جہاں یہ رات میں حادثہ ہوا ہے تو دیکھیں اب تک ساتھ لوگ کی موت کی پشتری اس حادثے میں ہو چکی ہے اور دو تصویر آپ کو لگتار دکھا رہے ہیں یہ وہی تصویر ہے پہلی تصویر شاہ اسی پہاڑی یہ علاقہ جہاں سیڑیوں سے ہو کر کے لوگ گسرتے ہیں اور دیکھیں اس پوری خبر پر ہمارے ساتھ جان آباد کے اس دی پیو راجیو کمار سنگھ ہمارے ساتھ جڑے ہیں راجیو جی اس حادثے کی بات کرے دکھد ہادثہ ہوا ہے ساتھ کی موت اب تک ہو چکی ہے آپ لوگ تک اور چلی فون کٹ گیا ہے ہمارا ان سے پھر جڑنے کی کوشش کریں گے تو لگتار ہماری کوشش سے یہ کہ پرشاسنک اسطر پر کیا کار رائی ہو رہی ہے کس طریقے جگھائل ہے پریشنوں کو کس طریقے سے سوچنا دی چار ہی اور ساتھ ساتھ جو مرت ہیں ان کو لے کر کے پریوار کو لے کر کیا کوئی معجے کا بھی ایلان کیا جاتا ہے اس پر کی موت ہو جاتی ہے دوسری تصویر جو سکرین پر ہم دکھا رہے ہیں یہ دوسری تصویر ہے جہاں پر ایمبولنس کے ذریعے شوہوں کو بتایا جا رہا کہ پانچ شوہوں کو پوچ مارٹم کیلئے سوزر اسپتال لائے گیا اس کے ساتھ 10 سے 15 شرد جو جن کا علاج کرا آیا جا رہا ہے اور کوش سے جل سے جل بہتر ہو جائے اب بات کریں تو پوچ ارچنا شروع کر دی گئی ہے لیکن جو جوانوں کی تیناتی وہاں زیادہ کر دی گئی ہے تاکہ اب جو بھیڑ ہے وہ انیتر نہ ہو بتایا چلی پہلے جو سومباری وہ لگنی شروع ہو گئی اور ایسے میں بھگدر میں ساتھ لوگ کی موت ہو گئی اور بڑھیں گے آگے وڑاور میں حادثہ ہوا جہاں بھگدر میں ساتھ کی موت ہو گئی سومباری پر بھگدر ہوئی اور گھائلوں کا علاج جو ہے وہ جاری بتایا چاہ رہا ہے کہ 10 سے 15 لوگ گھائل بتایا چاہ رہے ہیں اور چلی بڑھیں گے آگے پٹنا سے بڑی خبر اس بی جہاں ٹی آری 3 کے ریجلٹ کو لے کر آندولن آج چھاتر بڑا آندولن کریں چھاتر نیتہ دلیپ کے ریترطوں میں بی پی ایسی کا گھراو چھاتر کرنے والے ہیں ون ریجلٹ کی مانگ کو لے کر آندولن کیا جائے گا OMR اپلوڈ کرنے کی زمیداری بیلٹرون کو دیے جانے پر بھی ابھیارتیوں کی نارازگی ہے آج صبح سبھر 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 بجے سبھر بی بی پی ایسی کا گھراو اور آج چھاتر بڑا آندولن کریں بات چھاتر نیتہ دلیپ چنکے نیتر تر بی پی سبھر گھراو چھاتر کرنے والے بی 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 سکشک نیتاؤں نے اکش ستھانانترن اور سکول کی ٹائم دس بجے سے چار بجے تک کرنے کی مانگ کی ہے نکھن بی بی سکشک نے ایک بار پھر سکش سکش وفا کے اسی ایس ستھ 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 پتر لکھ کر کچھ اور مانگ کی لسٹ تھما دی ہے سکش ہے کہ آپ بی ہر 6 لا سکش کو رائی ٹو ایج کے نیم 3 کے تحت جو اس کے گریڈ پہ ہے وہ آپ 42 سو ڈے دیجئے اکش ستھانانترن دیجئے جابرن کسی بھی سکش سکش پاس کیے ہیں جو پرونتی کا لاب ہے وہ ہم کو دے دیجئے سکش نیدھاؤ نے اکش اس تھانانترن اور سکول کی ٹائم دس بجے سے شام چار بجے تک کرنے کی مانگ کو ایک بار پھر سے دوہرہ دیا ہے اس کے علاوے سکش کو نے شنیوار ہاف دے درگا پوچا دیپاولی اور چھٹ میں پہلے کی طرح چھٹی دینی کی مانگ کی ہے ساتھی ٹی آری کے تحت بیالی سوروپے والا گریڈ پہ گریڈ چھٹی اور پی اف دینی کی مانگ بھی کی گئی سکش مانگ سکش سرکار سکش کو کی مانتی جا رہی ہے کیا سکش بھی بچوں کی پڑھائی پر اتنی تدورتہ دکھا رہی ہے نیوز 18 پلے پٹنا سے رجنیش کمار کے ریپورٹ اور چلے بریک کا وقت چلا ہے جلدو واپس آتے ہیں موسیقی